اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ گزشتہ امتوں میں سے انبیاء ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں امام ابن جریر نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا جو ملائکہ انبیاء صدقین شہداء اور صالحین ہیں جنہوں نے تیری اطاعت اور عبادت تو جامعہ البیان جلد نمبر ایک صفحہ 58-59 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انعامی آفتہ لوگوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے یعنی کنڈنس ذکر فرمایا ہے ایک جگہ اور اس کی تفصیلی جو ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں موجود ہے مثال کے طور پر انعامی آفتہ لوگوں کے بارے میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں فَأُولَائِكَ مَعَا الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو کون لوگ ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ جو نبیوں میں سے ہیں وَصِدِّقِينَ اور صِدِّقِينَ ہیں وَصْشُهَدَاءَ اور شُهَدَاءَ ہیں یعنی جو انبیاء صدِّقین شُهَداء اور صالحین ہیں ان کے ساتھ وہ شخص ہوگی اسی طرح سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ اُولَائِكَ الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمِ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولادِ آدَم میں سے انبیاء ہیں وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَنُوحِ اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نو کے ساتھ کشتی میں سوار وَمِنْ ذُرِّيَّةِ ابراہیم اور ابراہیم کی نسل سے وَاسْرائیل اور یاقوب کی نسل سے اور ان سے جن کو ہم نے ہدایت کی اور منتخب کر سورہ مریم میں یہ فرماتا ہے تو اِنْ عَمِيَافْتَ نُفُوسِ قُدْسِيَا کے راستے پر چلنے کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بِلْکُلْ اِطَعَادِ الَاہِ اور اس کی قضاء پر راضی ہونے میں جذب کر اور جب ایسا ہو جائے پھر کیفیت بدل جاتی ہے لوگ اکثر اپنے سوالات کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل اور اس کے ساتھ اپنی آہوزاری لے کر آتے ہیں اور بہت ساری مشکلوں میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کومن کے لوگوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کمزور وہ اس کی قضاء پر اللہ کی قضاء پر راضی ہونے میں جذب نہیں ہوئے سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں نہیں رنگے ہوئے اور جب ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ جو اللہ نے کیا ہے وہ کر گزرے تو پھر سبحان اللہ حال دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں امتحان میں جالا گیا تو انہیں کہا رب کا حکم ہے لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کرم نوازی کی اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک بھیڑ سے تبدیل کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب طلب علم کے راستے پر چلو اور تمہارے لیے گائیڈ ایک مچھلی ہوگی جو مردہ ہوگی جب اللہ کا حکم ہو گیا تو بس چل پڑے اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کر بے شک وہ شہید ہو گئے اس راستے حضرت عیوب علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی لیکن انہوں نے سبر کا دامن نہ چھوڑا اسی طرح دعوت علیہ السلام نے ایک معاملے میں فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی معاملے میں فیصلہ کیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو دعوت علیہ السلام کے فیصلے سے زیادہ بہتر جانا اور ان کے فیصلے راجع قرار دیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے اور بندے کا کام یہ ہے کہ اس فیصلے پر راضی پر ازم یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں ایک عرصے تک جدائی رہی لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت پوشیدت اور جب وقت اس مقام پر پہنچا تو پھر وہ حکمت آیا ہوں گا اس لئے تو ایک شاعر نے کہ خوب مصرہ کہا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو یہ سابق انعامی آفتہ لوگوں کی سیرت جواب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انعامی آفتہ ہونے کا راستہ جو ہے کیسا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت متحرہ ہمارے سامنے ہو تو پھر پتا چلے کہ انعامی آفتہ لوگوں کا راستہ کیسا ہو تو بہرحال کہ انعامی آفتہ لوگ کون ہیں اور ان کا راستہ کیسا ہو اور بیسکلی ہم اللہ سبحانہ وآلہ سے ہمیشہ عفو اور عافیت مانگ آزمائشوں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعامی آفتہ بند ہیں جن سے تو راضی ہے اور جو انعامی آفتہ لوگ ہیں ان کی راہ پر چلنا یہ وہی راہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وآلہ نے سرات مستقیم کہا ہے اور وہ قرآن اور سنت کے راستے کے مطابق تو اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان احکامات کو پورا کیا آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ دونٹ فرگت تو لائک شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری